موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد آج کا وی لاغ بھی بہت اہم ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم خبر ہیں اس حوالے سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے وی لاغ کو اسکپ نہ کرے اگر پورا دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ ساری سورتیات سمجھ سکیں حضب معمول سب سے پہلے ہم عالمی خبروں پر تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں جو اس میں اہم خبر سب سے بڑی وہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے دیکھیں یہ جنگ جو ہے اب 21 دن میں داخل ہو چکی ہے ابھی تک تو کوئی چیز ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ دونوں ممالک میں سے کس نے کیا حاصل کیا ہے لیکن اس کے پس منظر میں آپ لوگ اگر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی مثال کے طور پر یہ کہ ایک تو یہ کہ اس میں یوکرائن تو تقیباً پورا تفائی ہو گیا ہے کیونکہ یوکرائن کی تقیباً گیارہ یا بارہ شہر جو ہیں ان پہ جو ہے تقیباً روس کا قبضہ ہو چکا ہے جو بارٹر کے قریب ہیں جو بڑے شہر ہیں کارکیو ہے اور کیو ہے اس کے پر وہ قبضے کی جنگ جاری ہے اور کارکیو پہ بھی تقیباً اسی فیصہ سے زیادہ وہ قبضہ مطلب یوں کہلیں کہ قبضے میں ہی آ چکا ہے لیکن وہاں پہ گوریلا جنگ جاری ہے اچھا لیکن اس تمام جنگ میں جہاں یہ چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گے کیف تباہ ہو رہا یوکرین تباہ ہو گیا اور روس کا نقصان رہا لیکن یہاں ایک اس جنگ میں جو عالمی سطح پر جو چیزیں دیکھنا ہی ہیں وہ بڑی ہے اس میں ایک تو بڑی چیز یہ ہے کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ بہت سارے جو ممالک جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑی طاقت ہیں یا بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے مطلب بقول عمران خان کے وہ گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے ممالک جو کہ جن سے کوئی توقع نہیں کی جاتی تھی وہ کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کر رہے ہیں مثال دوری چھوٹے کرویشیاں وغیرہ یہ سب جو ہے مطلب نیٹو سے زیادہ ان کے بیانات جو ہیں اس حوالے سے آ رہے ہیں جبکہ نیٹو کے جو بڑے ممالک ہیں وہ صرف اور صرف روس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جبکہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جبکہ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یہ تبقوں نہیں کی جا سکتی تھی کہ بھارت جو ہے امریکہ کے حکامات کو نظر انداز کرے حالانکہ بھارت امریکہ کا لائے ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بھارت نے امریکہ کی حکم عدولی کی اور روس سے تیل لینے کا اعلان کر دیا ساتھ ہی آپ ہی دیکھیں کہ سعودی عرب سعودی عرب کو کہا گیا تھا تیل کے حوالے سے تو اس نے امریکہ کی بات تو ہی مانی لیکن اس نے چین سے بات کرنی شروع کر دی کہ چین سے وہ تیل کی تجارت کرے گا اور کھلی اس پر میں آگے آگے بتاتا ہوں آپ کو تو یہ سارے معاملات اور اس طرح بہت سارے سویڈن وغیرہ کے بھی کچھ بیانات اس طرح آ رہے ہیں اور ایک تو کچھ روس کے بھی کچھ ایسے بیانات جو کسی زمانے میں سابقہ روس کی ریاستے تھیں ان کے بھی کچھ بیانات ایسے آ رہے ہیں سفارتی سطح پر جس سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی اہمیت کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے ممالک جو کبھی امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے پاکستان کبھی ابھی آپ کو تاؤں گا پاکستان جس طرح کھل کے سامنے آیا ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر بہت سارے لوگوں کا دھلد وہ صاف ہو رہی ہے اچھا اب اس میں جنگ چل رہی ہے اس میں خاص چیز یہ ہے کہ امریکہ مسلسل الزام لگا رہا ہے کہ روس کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور یہ جنگ اگر میں دیکھوں تو اگر صحیح معنوں میں اگر میں نے دیکھا ہے اور جو خبریں آتی ہیں اور جن لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں سفارتی ذرائع سے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بنیادی طور پر یوکرین نہیں لڑا بلکہ یہ جنگ روس اور پورے نیٹو ممالک لڑا ہے لیکن میدان جو ہے نا انہوں نے میدان بنایا ہے یوکرین کو آپ سمجھے یعنی میدان جنگ جو ہے یوکرین کو بنایا گیا ہے جیسا کہ پاکستان اور غمانستان کے حوالے سے ہوا تھا کہ جب امریکہ آئے تھا تو نشانہ تھا اس کا پاکستان کا تھا لیکن اس وقت کے جو معاملات تھے میں اس پر بات نہیں کروں گا سب لوگ جانتے ہیں وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ میدان جنگ روس کو بنوا اغمانستان کو بنا دیا بیٹلفیلڈ اور ٹھیک ہے بیٹلفیلڈ ہا ہے ہمارا تو بورڈر کا ہی مسئلہ ہے تو ساتھ پاکستانی بیٹلفیلڈ بنا لیکن کہنے کا مقصد تھا کہ معاملہ جنگ کئی اور ہو رہی تھی جنگ کسی کے ساتھ ہو رہی تھی لیکن میدان جنگ جو ہے اس وقت یوکرائن بنا اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یوکرائن تقیبا پورا تباہ ہو گیا ہے اچھا اب ایک بات اس میں یہ ہے کہ 21 دن ہو چکا ہے لیکن اس وقت چین کا آسلہ تو نہیں آ رہا آپ کو بتایا جیسا مغرب نے خبریں دی دی پروپیگنڈا کیا کہ چین کا آسلہ آ رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے چین کوئی چیز سپورٹ نہیں دے رہا ہم نے بالکل سارے معلومات ہم نے بیجنگ سے بھی کیا یہاں پہ بھی سفارتی سطح سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن چین نے کہا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مطلب ایک سیاسی طور پر کہلیں عالمی سطح پر ان کی حمایت ہے لیکن اصل میں جو ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی دی وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو طول دے کرنا اصل میں بنیادی طور پر روس کے اصلحے کو ختم کیا جا رہا ہے اچھا ایک طرف تو روس کا اصلحہ ختم ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ اپنا اصلحہ ان دوسرے ممالک کو دے کے اپنے لیے تمام یورپین ممالک سے اصلحے کے آرڈر لے رہا ہے یعنی ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں ایک طرف تو روس کا اصلحہ ختم ظاہر ہے روس تو امریکہ اصلحہ نہیں لے گا لیکن اس کے اپنی اصلحہ ساتھ فیکٹری ہیں روس آپ کو ہوتا ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر اصلحہ بنانے والا ملک ہے تو یہ ایک تو یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ اصلحہ لقصان کس کا ہو رہا ہے اصلحہ لقصان تو یوکرائن کا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوا کل یہ ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے اور انہوں نے سب کچھ ہے تو کل پیوٹن نے واضح طور پر کہہ دیا پیوٹن نے کہہ دیا اور اس کے بعد پیوٹن نے ایک خاص اعلان کیا وہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوکرائن کے اندر مغرب کے اور تمام دوسرے ملکوں کے جنگ جو آ رہے ہیں لہٰذا انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ جتنے بھی جنگ جو آئے ہیں آپ کو ہوتا ہے نورمالی جنگ میں ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ پکڑے جاتے ہیں جنگی قیدی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو کسی بھی تسلیم کا کوئی جنگی قیدی کا وہ نہیں ہوگا ان کو سب کو قتل کر دیا جاگا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی ملے اس کو قتل کر دو اور اس کے بعد پھر روس نے کل سے یوکرائن کے جنگلوں اور رہائشی علاقوں کے اندر گوریلا وار شروع کر دیئے یعنی اب جو بھی مل رہا ہے جو فوری طور پر حتیات آل دیتا ہے کیوں میں نے بتا ہے کہ وہاں پہ سویل کے اندر بھی ہیں لوگ اب ان کو مار رہے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں میں یوں اگر کہوں کہ روس کو تنگ کر دیا ہے یعنی روس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور اب پیوٹن تنگ آ کر جو ہے ایسے اقدام کر رہے ہیں جس سے کہ یوکرائن کے اندر جو لوگ جنہوں نے مدد مانگی ہے نیٹو سے یا جنہوں نے مدد مانگی ہے امریکہ سے ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ غلطیوں کا احساس اس طریقے سے ہو کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ہماری تو مدد کو کوئی نہیں آ رہا لیکن ہماری جو ہے زندگی آپ ختم ہو رہی ہیں اس پسمندر میں اب جو ہے روس کام کر رہا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جاتی کہ نقصان کس کا ہوگا یوکرائن کا ہوگا یوکرائن کی قوم کا ہوگا پچیس چھبیس لاکھ سے زیادہ کے لوگ مہاجن بن چکے ہیں اور آج جو ہے زیلنسکی صاحب نے امریکن کانگریس سے ورچول خطاب کیا ہے اس خطاب کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے جسا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن آج انہوں نے جو ایک بات کہی وہ بڑی اہم تھی انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو میں نہیں آنا چاہتے ہم نیٹو میں نہیں آنا چاہتے اب ہم روس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کرتے بھئی اگر آپ نے نیٹو میں نہیں آنا تھا تو پھر آپ نے اتنا اپنے ملک کو تفاہ کیوں کرایا جو لوگ میرا وی لاغ دیکھتے ہیں میں نے بیاد ہے بہت پہلے ہی بات کہی تھی کہ زیلنسکی صاحب جو ہیں بنیادی طور پر ایک مہرہ ہیں اور مہرہ صرف اس لیے تھے امریکہ نے اور نیٹو نے استعمال کیا تھا تاکہ وہ ایک جنگ چاہتے تھے جنگ کرنے کے بعد تو چاہتے تھے یورپ کے اندر خوف نیٹو کیا ہے میں ہمیشہ سے کہتا نیٹو کی ضرورتی نیٹو کا ہوا امریکہ نے بنا کر رکھتا یورپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب ایک نیٹو بنا کر رکھیں اتحاد رکھیں اپنا فوجی اتحاد بنائیں اسلحے فوجوں کو تیار رکھیں اسلحہ ہم سے خریدیں جب بہت سارا جتنے انسو نیٹو کا اسلحہ جمع ہو گیا تھا تو اب انہوں نے در لگوا دیا تو بنیادی طور پر زیلنسکی صاحب کو انہوں نے استعمال کیا اور زیلنسکی صاحب کے بارے میں پہلے بتا رہا ہوں وہ اپنی فیملی اب جب یہ جنگ بندی ہو جائے گی یوکرین تباہ ہو جائے گا تو اس کے بعد زیلنسکی صاحب اپنی پوری فیملی کو لے کے اسرائیل چلے آئیں کہ میں نے کدی بتا دیتا کہ اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں تو آج کے بعد جو ہے مطلب زیلنسکی صاحب نے جو امریکن کانگریس سے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ جناب میں نہیں لوں گا نیٹو کی ممیرشپ لیکن یہ ہے کہ ہم روس جنگ بند کر دیں روس نے صاف کہہ دیا روس نے کہا کہ جناب ہم اس وقت تک جنگ بند نہیں کریں گے جب تک کہ یوکرین ہتیار نہیں ڈالتا یہ ایک بات ہے تو اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں گیارہ شہر شہر تقیباً اس کے ہاتھ میں جا چکے ہیں روس کے ہاتھ میں باقی خارکیف کو تباہ کر دی گیا زنانس کو تباہ کر دیا ہے کئی تمام شہر جو ہیں وہ بالکل ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں یعنی اگر کل کو اگر روس بھی اگر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ روس کو سنبھالنے میں یا جو کوئی بھی حکومت وہاں پر آتی چاہے وہ روس کی حمایتی جو کوئی بھی ہو اس کو ان کو بنانے میں اور اس شہروں کو آباد کرنے میں سالوں لگ جائیں گے تو کیا اب یہ سوچ دیکھنا ہوگا دنیا کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا جو نقصان یوکرین کا ہوا ہے جس طرح یوکرین کے شہروں کو تباہ کیا ہے کیا اس کی اس کی تعمیر کے لیے ترقی کے لیے کیا نیٹو یا امریکہ کوئی پیسے دیں گے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ نیٹو اور امریکہ مغرب جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اپنے اتحادیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں گو کے کہنے کی بات یہی تھی کہ یورپ ان کا ساتھی ہے یورپ کا ساتھی ہے یورپین یونین کا ممبر تو نہیں ہے لیکن تھے تو وہی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا لیکن ان کا اپنا مقصد تھا انہوں نے اس کو تباہ کر دیا بہرحال جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ وہاں پہ بڑی تیزی سے جاری ہے مسلطل حملے ہو رہے ہیں تمام ائرپورٹس کو یورپین یورپین تباہ کر رہا ہے اور آج جب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کی پوزیشن یہ ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ جنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ جنگ جو ہے روس بڑی تیزی سے لڑ رہا ہے لیکن روس کو مضاہمت ہو رہی ہے کیونکہ مضاہمت کی وجہ پیچھے تیس ملک اور پورا امریکہ کی طرف سے دیے جانا والا اسلحہ ہے اور یہ تمام صورتحال جو مجھے بتا رہی ہے وہ یہ ہے جو میں آپ سے تذیہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روس کو امریکہ پرووک کر رہا ہے روس کو امریکہ پرووک کر رہا ہے کہ روس کوئی بڑا ہتیار یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس کی وجہ سے روس کے گرد عالمی سطح کے اوپر کوئی پابندی ہیں یا عالمی سطح پر اس کا گھیرہ تنگ کیا جائے یا کوئی ایسا بڑا اخدام کیا جائے جس سے دنیا کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے اور بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں ان کی موت واقع ہو یہ کون لوگ جانتے ہیں اب میں بارہار نہیں کہوں گا میں پچھری ویڈیو دیکھیں اگر آپ اسکپ نہیں کرتے ہیں تو میں نے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ون ورلڈ ون آرڈر کے پر کام کر رہے ہیں اور اصل مقصد ان کا وہ یہی ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی طرحے سے جنگوں کے ذریعے قہد کے ذریعے ویکسینیشن کے ذریعے اور بہت سارے طرحیں جب یہ آئیں گے اور باباؤں کے ذریعے اصل میں اصل مقصد ان کا آبادی کو کنٹرول کرنا ہے تو اگر آپ تمام چیزوں کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہی چیزیں سامنے آئے گئے ہیں یوکرائن کے اندر اس وقت بے انتہا لوگ مارے گئے ہیں کوئی بھی مغرب کا میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا صرف چند چیزیں بتایا جا رہی ہیں بے انتہا لوگ مارے گئے ہیں کافی لوگ مارے گئے ہیں اور اجتماعی قبروں میں لوگوں کو ڈالا گیا ہے جتنی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں یوکرائن کے حوالے سے اس وقت وہ ویسٹ کا زیادہ پروپیگنڈا ہے اصل حقیقت خبر کہیں سے نہیں آرہی ہم جو خبریں لیتے ہیں یہ سفارتی ذرائع سے لیتے ہیں ہمیں سفارتی ذرائع سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے خبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے اچھا اب دوسرے ایک بات یہ ہے کہ ایک سب سے بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہے معاملہ اپنا اس کا پولینڈ کا اور چیک کا پولینڈ کو خطرہ بہت پڑ گیا ہے چیک ریپبلک سے پولینڈ نے کہا ہے کہ اگر یہ حال رہا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روس جو ہے یوکرائن کے بعد کہیں پولینڈ کا رخ کر لے یا خاص طرح پر مالدو کا رخ کر لے یہ آج یہ بات کہی گئی ہے یورپین یونیم نے کہ نئی چیز چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ روس اگر نہیں رکا تو یہ یہاں پر قبضہ کر لے گا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ جو امریکن جو ہیں امریکنز نے ایک بات اور کہہ دیا ہے جو ان کے 49 اس وقت جو ہیں سینیٹرز ان کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایران کے حوالے سے باچی طوری جوہری مائدہ کہ 49 کے قریب سینیٹرز ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ جوہری مائدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کا بھی براہ اثر پڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران بڑی مضبوطی کے ساتھ روس کے کیمپ میں چلا جائے گا یعنی روس کے کیمپ میں ایران روس کے کیمپ میں پاکستان روس کے کیمپ میں چائنا روس کے کیمپ میں شمالی کوریا روس کے کیمپ میں بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی اور اس پہ کام چل رہا ہے اچھا اس کے بعد اب چلتے ہیں پاکستان پاکستان کے لیے بڑی انتہائی اہم خبریں ہیں آپ کو بتاؤں کہ کل جو پاکستان نے ایک بڑا کمال بات کی ہے یاد ہوگا جب میں اپنی وی لاغس کہتے ہو اچھا ہی لگتا بار بار یاد دھیانی کراتا ہوں کہ ہم نے بہت پہلے ایک آتا اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ دکھاوا ہے میں اس بہت بھی کہتا کہ دکھاوا نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے اور وہاں سے ہمیں کیونکہ سفارتی ذریعے سے پتا لگتا ہے کہ کون کون کہاں کھاں کدھر سے کام ہو رہا ہے کتنا کام ہو رہا ہے کہاں سے لیٹر جا رہا ہے کدھر سے ڈبلیمیٹک وائر آ رہا ہے ہمیں سب پتا ہوتا تو ہم بار بار اکثر و بیشتر یہ کہتے تھے کہ اس کو آپ دکھاوا نہ سمجھے یہ پیچھے سے کام کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہوا کہ تقریباً یہ امران یہ کریڈٹ امران خان کو جاتا ہے مجھے اگر کوئی یہاں امران خان کا حامی کہتے تو آئی ڈیم کیئر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جو بات ہے حقیقت ہے اس جو ماننا پڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے مطلب میری مخالفت کرنے سے یا ہمہ جمعہ کی مخالفت کرنے سے کسی کا کردار یا کسی کی کوششوں کو پہم پانی نہیں پھیر سکتے تو ہر تین سال کی محنتیں تھی میں بیچ میں اکثر و بیشتر بتاتا بھی رہا ہوں اور کل آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ کامیابی ہوئی کہ اقوام متحدہ کے اندر اسلام فوبیہ کے حوالے سے پاکستان کی جو کابشے تھی اور جو کاروائی تھی اس کو دنیا نے تسلیم کیا اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس موقع پہ کل اس کا جو ریلٹ آیا ہے اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو تو خیر آپ چھوڑ دیں پوری دنیا کے اندر عمران خان کی ایک قط کو بڑھا دیا یہ جی ہاں میں آپ کو بہت بات بتا رہا ہوں کہ کل سے لے کر آج تک جتنے مغرب کے بڑے ایوان ہیں وہاں پر پہلے تو صرف روس اور یوکرینی ڈسکس ہو رہا تھا نا پاکستان ذرا دوسری سطح پر ڈسکس ہو رہا تھا لیکن کل سے جب سے یہ بات ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد جو او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں ہونے لگے نہیں او آئی سی کے اجلاس سے پہلے پہلے یونیٹڈ نیشن کی طرف سے یہ اسلاموفوبیا کا یہ اعلان ہونا اور بہت بڑی جو ہے اس میں پاکستان کی اہمیت آگئے اور پاکستان اب ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ مغرب کے جو اہوان ہیں اس وقت وہ یہ میں مبالغہ آ رہا ہی نہیں کر رہا نہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مغرب کے اہوانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کافی سالوں بعد کئی صدیوں بعد دوبارہ عمران خان کی شکل میں وہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا اوبرتاوہ لیڈر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو خطرہ طیب اردوگان کی وجہ سے تھا لیکن طیب اردوگان کا جس قدر تعلق اور جو معاملات ان کے اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے یورپ کے اندر طیب اردوگان کو اتنا خطرہ نہیں سمجھا جاتا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سلطنت تسمانیہ کی بھی حوالے سے معاملات چل رہے ہیں لیکن کل کے واقعے نے کل کے واقعے نے یورپ کے اندر ایک کرنٹ دوڑا دیا ہے یہ آپ کو پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں بتائے گا کوئی ویسٹن میڈیا نہیں بتائے گا کیونکہ میں سفارتی چینل سے بتاتا ہوں آپ کو ایک کرنٹ کسی صورت تھی ہاتھ دول گئی ہے اور وہ دوڑی اس طرح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل عمران خان نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات پر روس کے صدر جو ہے ولادمین پیوٹن نے کی جسٹن ٹروڈو نے کی اور وہی بات جو ہے اب یونائٹڈ نیشن سے آ گئی ہے اور باقیدہ اس کے دن کو اسلاموفویہ کے حوالے سے ایک دن بھی منایا جائے گا تو وہ یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو انٹی اسلام قوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پچھلی تمام جتنی بھی چیزیں تھی مسلمانوں کو دہشتگر یا مسلمانوں کے حوالے کوئی ایک سپیشل پرسپشن جو انہوں نے خائم کیا تھا خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان نے ایک دہشتگر ملک ہے بھارت نے بھی کیا تھا اور بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلاموفویہ کے حوالے سے روس کے اندر دیکھ رہے ہیں روس کے اندر قوانین بنے ہیں اسلاموفویہ کے حوالے سے تو وہ تمام معاملہ جو ہے نا وہ سب جو ہے نا ریورس ہو جائے گا بہت کچھ ہو رہا ہے چھوٹی ویڈیو ہے میں نہیں بتا سکتا آس سا ہسا ہوں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کل ہی عمران خان کا اور خاص طور پر جو کل فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہے کیونکہ کل تک جو ہے معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کی جو میں نے دیکھی پہلے بھی کہا تھا لوگوں نے ہمارے ہماری بات کو نہیں مانا تھا ہم بار بار اسی لئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان نے جب مغرب کے آگے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا تھا جب سے یہ بات کی تھی تو مغرب جو ہے عمران خان کی خلاف ہو گیا تھا اور ہم نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ مغرب نے پیسہ ہی دیا تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اس میں مغرب کا پورا تھا اور ہم نے یہ پوری ساری چیزیں بتائی تھی کہ کس طریقے سے پروز مشرف کے دور کے اندر جن قوتوں کو متحرک کیا گیا تھا ریاست ہو گئی ماں کی جیسی وہی قوتیں دوبارہ متحرک ہوئی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ سارے کا سارا ایک تیشدہ ہے اور وہ معاملہ آپ نے دیکھا کس قدر عمران خان کے خلاف ایک فضا بنی ایک ہنگامہ آرائی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل کچھ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی مدد آئی کہ ساری دنیا جو ہے عمران خان کے فیور میں چلے گئی اور وہ ممالک جو کہ مسلم ممالک بھی تھے جو بھی کہہ رہے تھے جو کہ عمران خان کو کچھ نہیں سچا سمجھتے تھے یا جو جن کی شکل کے اندر عمران خان کو ایک ہوتا ہے پرسنیلٹی کلیش اب میں نام نہیں لوں گا کچھ ہیں مسلم ممالک جو کہ عمران خان کی شخصیت کو اپنے لئے ایک پرسنیلٹی کلیش سمجھتے تھے کل انہوں نے بھی دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ عمران خان نے اور پاکستان نے واقعی جو کام کیا یہ بہت بڑا کام ہے طیب اردغان نے بھی آج اس کی حمایت کی ہے اور جو اوائی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اوائی سی کے اجلاس کے اندر بھی جو ہے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کے جا گا اس پسمندر کے اندر جو پاکستان کی جو اپوزشن ہے اس کے اوپر بھی بڑا دباؤ آیا ہے کل آپ نے دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مسلمی قاف ہے میں نے کہا تھا کہ مسلمی قاف جو حرکتیں کر رہے ہیں کل انہوں نے کہا لیکن آج ہو پھر گیا اس کی وجوہات یہ ہے کہ کل کا جو فیصلہ آیا ہے کل کے فیصلے کے وجہ سے جو سنجیدہ حلق ہیں میں نے کہا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے یا غیر حکومت میں تو ہوتے ہیں لیکن جو بالکل نیوٹرل تھے یا بالکل غیر جانبدار تھے یا جنہوں نے کہا تھا کہ بھر ٹھیک ہے کچھ معاملات چلنے لیکن کل کے فیصلے کے بعد جس طرح پاکستان کی واہ واہ ہوئی ہے جس طرح عمران خان کی واہ واہ ہوئی ہے اس سے پاکستان کا گراف بڑا ہے تو وہ سنجیدہ حلقوں میں وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہمذردی رکھتے تھے رکھتے ہیں سب یہ بات نہیں کہا ہم تعلقات سب کے ہوتے ہیں کئی نواز سے بھی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کل سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس وقت عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمید بڑی ہے سے ہٹانے کی کوشش ٹھیک نہیں ہوگی تو بہت بڑا ایک ریورس ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاملات اب چل رہے ہیں دھمکیاں تو دی جا رہی ہیں سب کچھ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سارا معاملہ جو خودی طور پر ریورس ہو گیا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سارے جو اتحادی ہیں جن کو ان پیراشوٹرز نے خراب کیا تھا اور جن کے ساتھ سارے جو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ گوسم کر کے جن کو بڑا کام خراب کیا تھا ان پیراشوٹرز نے ان کے اوپر آج جو ہے اتحادی اوپر جو ہے اوس پڑ جائے گی اور کل جب انہوں نے بیان دیا تھا چودری پرویز الہائی صاحب نے تو اس بیان کو بھی ناپسندیدہ کچھ لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ درست نہیں ہے ایمکی ایم کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایمکی ایم نے بڑی بے وکوفی کی میں نے یاد ہے دو دن پہلے میں نے کہا تھا کہ بہت بڑی بے وکوفی کی انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر ویسے بھی اتحاد نہیں منتا لیکن اب کی جو پوزیشن بن رہے اور جس طریقے سے امران خان سٹرونگ ہو کر آ رہے ہیں اس طرح اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی اتحادی یا کوئی اگر حضب اقتلاف کے ساتھ جائے گا تو یقین کریں وہ نقصان میں رہے گا قوم جو ہے اس وقت میں آپ کو اتاروں قوم کی نفس جو ہے اس وقت امران خان کے ساتھ ہے یہ میرا تذیعہ ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جہاں یہ معاملت ہے کہ امران خان دنیا میں ایک عالم اسلام کا ایک اہم لیڈر بن کے اوبر رہا ہے وہیں امران خان کو خطرات بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ امران خان کا جو ایک تھا اسلاموفوبیا کا جو کل پاکستان کے حوالے سے کل جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان کی اقراضات کے حوالے سے تو آپ اس کو امران خان کی مضبوطی تو سمجھیں لیکن اس کو یہ بھی سمجھیں کہ اس کی وجہ سے جو امران خان کی مقالف ہیں میری مراد مغرب بھارت سمجھ گئے یہ جو ہے اور بہت زیادہ جو ہے اب ہارڈ رییکشن دے سکتے ہیں یہ جو اس معاملہ چلا تھا میزائل کا میں نے اس پر بات نہیں کی دی کیونکہ ظاہر ہے میرا ڈیفنس سے تعلق نہیں لیکن ایک تجزیہ ہی دے سکتا ہوں یہ جو ڈیفنس کی جو میزائل آیا تھا بنیادی طور پر یہ ایک ٹیسٹ تھا غالباً جو پاکستان کے لئے کیا گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس میزائل کے مسئلے کے اوپر بھارت اور امریکہ بلکل ساتھیں کل میں نے بتا دیا تھا امریکہ نے کہا کہ ایک معمولی حادثہ ہے بھارت نے بھی کہا معمولی حادثہ ہے لیکن چین اور پاکستان اس مسئلے کے اوپر ساتھ ہیں اور چین بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ ایشو ہے ایسے موقع پہ جبکہ اسلامی کانفرنس کے یہاں پہ ساری دنیا کے چھپن اسلامی ممالک آ رہے ہوں یہاں پہ اس طرح کا میزائل آ کر پاکستان کی حدود میں گر جانا اور پاکستان کی حدود سے پہلے یعنی اندر آنے سے پہلے پہلے اس کا انٹرسپٹ نہ ہونا یہ کہیں نہ کہیں کسی کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کی فضائیں یا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دے سکے تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج نے اس کو انٹرسپٹ کی آپ دیکھیں تین منڈ کے اندر یہ اندر ظاہر ہے وہ تو اسی وقت کر سکتے تھے لیکن وہ چیک بھی کرنا چاہ رہے تھے پتا تو ان کو لگ جا ہوگا ظاہر ہے آرمی کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیس کے اندر کیا ہے نیوکلئر ہے کیا ہے دنوں ساری ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے ان کے پاس ساری کیفیبلیٹیز ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او آئی سی کے کانفرنس کے موقع پر بھارت کی طرف سے ایک آوارہ میزائل کا پاکستان کی ضرورت میں گسنا یہ معمولی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو اس تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور یہ کل جو معاملہ ہوئے اور جو عمران خان کی اس وقت ایک شخصی دور کے سامنے آئی ہے اس سے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو بھی خطرات جو ہے نا بہت لہاک ہو سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیار لکھا جائے کیونکہ پاکستان کی سابقہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ہی جو ہے عمران خان کے نقش قدم پر اس وقت ایم بی ایس چل گئے ہیں محمد بن سلمان نے کل کتنی بڑی بات کی کوئی نہیں توجہ سوچ سکتا تھا جب عمران خان نے کہا امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کے کھل کر بات کی تو کل ایم بی ایس نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے کہنے کے باوجود اس نے ایم بی ایس نے کہہ دیا کہ جناب ہم چین سے تیل خریدیں گے نہ صرف تیل خریدیں گے بلکہ ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کی تجارت یوان کے اندر کریں گے یہ وہی چیز ہے یعنی پیٹرو ڈالر جس کی وجہ سے کہ امریکہ نے شاہ فیصل کو قتل کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان ایم بی ایس اور اس قسم کی دو چار لوگ ان کے حوالے سے بن رہا ہے سلسلہ اس حوالے سے بھی سارے معاملات عالمی سطح کے اوپر بڑی تبدیل یہ لاسکتے ہیں یاد رکھیں ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس اور تیس کے اندر بڑے اتحاد بنیں گے بڑے ممالک نقشے سے جائیں گے بڑی شخصیات منظر سے ہٹ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑے ممالک